تو یہ اللہ تعالیٰ فرمارا کہ وہ یعبدون من دون اللہ جو اللہ کے بجائے دیگر لوگوں کی پوجہ کرتے ہیں دیگر چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں مَا عَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَان کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری کوئی دلیل نہیں اتاری وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِلْمٌ اور ان کو خود اس بات کا علم بھی نہیں ہے یعنی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو فرماتا وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ تو ان ستمگاروں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اللہ فرمارا کہ یہ ظالم ہیں یہ یہ ستمگار ہیں یہ جو انہوں نے رب کو چھوڑ کے دیگر چیزوں کو رب بنا لیا ہے بہت بڑے ظالم ہیں اور فی زمانہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میں سچا مسلمان ہوں یا نہیں میں مناسب تو نہیں ہوں تو اس بات کو دیکھ لیجئے اس بات کو دیکھ لیں کیونکہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کے ہو اور اگر اس محبت میں کچھ کمی ہے تو پھر وہ سچا مومن نہیں ہے منافق ہے وہ فی زمانہ خدا کو گالیاں دی جاتی ہے رسول کو گالیاں دی جاتی ہے معذر اللہ گستاخیہ کی جاتی ہے تو آپ کے دل میں کتنا عبال آتا ہے اس کے وجہ سے کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ٹھیک ہے نا فرما ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں اور اگر آپ کے پیر صاحب کو گالی دے دی جائے آپ کو لیڈر کو گالی دے دی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں یہ ہے میار آپ کو پتہ جلتا ہے کہ آپ کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگ اپنے لیڈروں کے لئے اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے خلاف پوستے شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر نگیٹوی کامنٹ شروع کر دیتے ہیں اور بہت کچھ بولا شروع کر دیتے ہیں لیکن اللہ عزو جل کے بارے میں اگر کچھ کہہ دیا جائے تو ان کے کانوں پر جھون تک نہیں رنگ تھی ان کے خون میں کوئی عبال بھی نہیں آتا کوئی جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا بس یہ غلط گیا برا کیا اتنی بات کیا کہ ختم ہویا تو یہ ایک میار ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے زیادہ اللہ اس کے رسول کی یا اپنے لیڈر کی اپنے پیر کی یا اپنے کسی اور کی پتہ چل جائے گا آپ کو اپنے لیڈر کی اپنے پیر کی مخالبت کر دی جائے تو جناب جلوس نکالنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کر لی جائے تو کانوں پر جو بھی نہیں دیں گی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو یہ میار ہے اللہ فرماتا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَا دِن تَعْرِفُ فِي وَجُوْهِ الَّذِينَا كَفْرُ الْمُنْكَرُ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گئے جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور اسی منافقینوں کا معاملہ ہے کہ اللہ رضول کی تعریف کی جائے تو ان کو اتنا مزہ آتا نہیں ہے اور جب ان کے اپنے لیڈر کی تعریف کی جائے یا جس کو اپنا بڑا ماند تو اس کے تعریف کی جائے تو باغ باغ ہو جاتے ہیں اچھلنے لگ جاتے ہیں کودنے لگ جاتے ہیں تو یہ منافقین کی علامت ہے یقادونا یستونا باللدین یطلونا علیم آیاتنا قریب ہے کہ لپٹ پڑے ہیں اس کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑتے ہیں یعنی قریب ہے کہ اس پر حملہ کر دیں جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑتا ہے اس پر حملہ کر دیں تو یہ کافر ہونے کی علامت ہے کہ جب قرآن و عدیث کی بات کی جائے تو ان کو پھر چڑکا لگتا ہے ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیفیت سے بچائے کافروں میں تو کھلا ہوا آئے یہ معاملہ لیکن تو نام کے مسلمان ہیں ان کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رسول کی بات کی جائے تو تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بتا رہے یعنی ابھی تو صرف تمہارے چہرے بگڑ رہے ہیں اللہ رسول کی جب بات کی جائے تو تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے جائل جو لوگ ہوتے ہیں آہ بڑا محلوی کا بچہ بڑی دین شکارہ ہم کو ہمیں نہیں پتا کیا دین کیا ہوتا ہے جا جا یہاں سے اب نہیں بات کر تو عجیب اس قسم کے معاملہ تھے لوگوں کے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں زیادہ اس سے زیادہ بری چیز کی نا بتا دوں تمہیں تمہیں تو بھی آیتیں بری لگ رہی ہیں نا حدیث کی باتیں بری لگ رہی ہیں نا نہیں تمہیں اس سے زیادہ بری بات بتاتا ہوں النار وہ آگ ہے وعد اللہ الذین کفروا اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو جو کفر کرتے ہیں ان کے لئے جہنم کے آگ تیار کر دی گئی ہے وہ بیس المصیر اور یہ ان لوگوں کے لئے بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے تو مومن کا کام یہ ہوتا کہ ہر بات میں سب سے اونچی بات سب سے افضل بات سب سے اعلیٰ بات اللہ رسول کی بات ہے اس کے بعد پھر کسی کا مرتبہ کسی کا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے کیونکہ اسی محبت کا نام ایمان ہے اگر اس میں کمی ہے تو پھر ایمان سے خالی ہے بدا تو یہ ساری کی ساری آیتیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور دیکھے قرآن مجید فرقان حمید میں توحید کا مضمون جو نا بار بار ذکر کیا جاتا ہے ہر دو چار آیتوں کے بعد ذکر کیا جاتا ہے ہر دو چار آیتوں کے بعد ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں مجھے میری امت میں شرک کا خوف نہیں ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے عزیزہ نے بہترم اس سے مراد یہ ہے کہ پوری امت شرک میں مبتلا ہو جائے ایسا کوئی خوف نہیں ہے ہاں امت کے بعض لوگ بعض طبقے اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو یہ منا بھی نہیں ہے ورنہ تو پھر کوئی مسلمان کافر ہوئی نہ لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمان بھی کافر ہو جاتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو غیر مذہب میں چلے جاتے ہیں غمرہ فرقوں کو اپنا لیتے ہیں قادیانی بن جاتے ہیں تو یہ وہ جو عدیس شریف مانا کیا گیا وہ پوری امت کے حوالے سے مانا کیا گیا یا امت کی اکثریت کی حوالے سے مانا کیا گیا لیکن ویسے لوگوں کا انفرادی طور پر یا چھوڑے طبقوں کا شرک میں مبتلا ہو جانا یہ ممکن ہے اور ہوتا بھی رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور علماء کا کام ہے کہ ان کو حق بات بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق بات بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی العمین